یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے نہر میں ڈوبنے کے معاملے لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تصویر ہے مونک گاؤں کی وہاں پر ہیڈ ہے اور یہ نہر ہے جہاں پر ایک موجی رام نام کا یوک ڈوب جاتا ہے جس کی عمر تقریباً بائیس سے تئیس سال ہے جو بلا گاؤں کا رہنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ اور گوتا خور پرگڑ سنگھ یہاں پر لگاتار اس یوک کو ڈھونٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل بھی ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی نیول گاؤں کے پاس سے جہاں پر پندرہ سے سولہ سال کا یوک راجیو ڈوب گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ ہیں یہاں پر جو سرچ اور بھیان چلا رہے ہیں ڈھوننے کا پریاس کر رہے ہیں نہر کا پانی کا جو بہاو ہے وہ کافی زیادہ تیج ہے اور اسی کے چلتے جو تمام یہاں پر گرامین پہنچے ہوئے ہیں ان کے پیر نیچے لگتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ لاپروہی بھی برت رہے ہیں اور تمام لوگ انہیں سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ پانی کا بہاو زیادہ تیج ہے اور گہرائی نہر کی کافی زیادہ ہے اس لیے لاپروہی برتنے کی ضرورت نہیں ہے گوتا خور پرگر سنگھ پہنچے ہوئے ہیں وہی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ لاپروہی ضرور برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پرشاشن انہیں لگاتار سمجھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ ایسی لاپروہی نہ برتی جائے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موجی رام نام کا یوک جس کی عمر تقریباً 23 سال شادی شدہ ہے دو بچے ہیں چنائی مستری کا کام کرتا ہے بلا گاؤں کا رہنے والا ہے کل رکشہ بندن کے تیہار کے دن شام کے سمجھ اس نہر میں نہانے کے لیے آتا ہے بتایا گیا ہے کہ پیر فیصل جاتا ہے اور جب پیر فیصل جاتا ہے تو وہ اس نہر میں ڈوب جاتا ہے تمام گاؤں کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور لگاتار دھوننے کا پریاس کر رہے ہیں گوتا خور پرگر سنگھ کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور فلحال دھوننے کا پریاس کیا جا رہا ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو معاملے ایسے سامنے نکل کر آئے جس میں یوک ڈوب گیا تھا راجیو نام کا یوک تھا جو ڈوب گیا تھا جو بڑا گاؤں کا رہنے والا تھا بڑے گاؤں کا رہنے والا تھا نیول کے پاس وہ حادثہ ہوا تھا کون یوک ہے کہاں کا رہنے والا ہے جو یہاں پر آج ڈوب آئے یہ بڑے کا رہنے والا جی کیا نام ہے موچ جی اچھا کیسے ہوا حادثہ بھی آگ نانے آئے تھے پاہنے لگتا ہوا ایدر پاہنے تیسے لگا جیس کا کیا کام وغیرہ کرتا تھا چھنے مستے گا تو ڈھونڈ رہے ہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں رات سے ڈھونڈ رہے ہیں تو جام وغیرہ بھی لگا گیا تھا پانی کم کرنے کے لیے لگایا تھا پانی نے نکم کرنی اب کیا جی تھوڑا سا پانی کم بیو بہتے ہیں میری آپ نے پڑے ہیں کچھ گتہ کھور بڑے ہیں میرا بھی نہیں گریا کیا پورا معاملہ ہے اب بیو پانی کم نہیں ہوا ہے کلیہ بیسے آت پیر دو رہا تھا تو پیر فیسولی کا دس کا پیر فیسولی کا نکم گر گیا اس کے بعد میں شام تک کوئی کارانی نہیں ملا نہیں اب تک یہ پرساسن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہے رات کوئی بجے تک بھی دیکھا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کسی کی کوئی سنڈ رہے ہیں اور پانی کا جو پرستا رکھا تھا پرساسن سے صبح سے جام بھی لگا لیکن پانی ابھی تو کوئی کم نہیں ہوا پانے بھی تو گوتا گور پرکٹسنگ دیا ہے گوتا گور پرکٹسنگ آئے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی سکر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا آگے تو کیا کام کرتا تھا کون ہے چنائی مشتری رہ گھڑیا سماتھ سے پال سماتھ سے ہے کون نام موگے رکھے مو جی رام جی شادی شدہ ہے ہاں جی دو بچے ایک لڑکے 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 تو اکیلا نانے آیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ ہیں جو رسی کے سہارے نہر میں نکلے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بار ڈھونڈا جائے پریاس کیا جائے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی گہرائی یہاں پر کافی زیادہ تیج ہے اور اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے آگے کی ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے کیونکہ لگاتار جو ٹیمیں ہیں الگ الگ ٹیمیں وہ یہاں پر ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے یہ ہم آپ کو مونک ہیڈ کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں اور جو یوک ہے موجی رام جس کی عمر تقریباً 22 سے 23 سال ہے دو بچے بھی ہیں کل اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے سمیں کام کے بعد یہاں پر نہانے کے لیے آتا ہے لیکن اچانک اس کا پیر فیسل جاتا ہے اور جب پیر فیسلتا ہے تو پھر وہ یوک ڈوب جاتا ہے اس کے دوستوں کی طرح سے تب بچانے کا پریاس کیا جاتا ہے لیکن تب کوئی بھی جانکاری نہیں ملتی ہے لیکن یہ جو نہر ہے یہ ایک ہیڈ ہے ہیڈ سے ایک برانچ نکلتی ہے نہر کی اور یہ پانی آگے کی طرف جاتا ہے پانی پت ہوتا ہوا آگے دلی کی طرف یہ پانی جاتا ہے اور ایسے میں اس پانی کا جو بہاو ہے وہ کافی زیادہ تیج ہے اور اس نہر کی جو گہرائی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن تمام جو لوگ ہیں یہاں پر وہ دھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موجی رام کو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو گاؤں کے ہیں موجی رام کو کیونکہ کل اس کا پیر فسل گیا نہر کے اندر اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے نہر کے پاس جام بھی لگایا گیا جام لگانے کے بعد لوگ پرشاشن کی طرف سے سمجھایا گیا لیکن جام کھلتا نہیں ہے لیکن اس کے بعد جاگاتار سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے گوتاکھور پرگرسنگ بھی یہاں پر ہیں جو لگاتار دھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس یوک کے بارے میں کچھ جانکاری ملے کچھ پتا چلے کچھ پتا چلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوتاکھور پرگرسنگ ہاں پر لگاتار دھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کام میں بادہ ڈال رہے ہیں لاپروائی برت رہے ہیں اور اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں جو پریشانی ہیں وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ تصویر ہم آپ کو مونک نہر سے دکھا رہے ہیں مونک نہر کے پاس ایک حادثہ ہو جاتا ہے کل ایک یوک موجی رام جو ڈوب جاتا ہے اس نہر کے اندر دوب جاتا ہے اور نام اس کا موجی رام بتایا جا رہا ہے اور بھی تمام گوتاکھور یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لگاتار دھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا ہے رسی کے سارے نہر کے اندر گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی موجی رام کے بارے میں کوئی جانکاری ملے کیونکہ مونک نہر ہے اس نہر کی گہرائی کافی زیادہ ہے پانی آگے کی طرف جاتا ہے تو تیج بہاو کے ساتھ یہ پانی جاتا ہے اور اس نہر کی گہرائی زیادہ ہونے کے قارن فلحال موجی رام کے بارے میں کوئی جانکاری ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کل ہابسہ ہوا یہ کل شام کو کتنے ایک بجے کے آس پاس چھے بجے چھے بجے کے آس پاس کون ہے یوک چاچا لڑکا ہے مستری کا کام کرتا ہے اچھا تو دوستوں کے ساتھ نہانے آیا تھا تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادہم سے ہم آپ کو لگاتا ہے اور تصویریں دکھا رہے ہیں منک نہر کی اور یہ حادثہ ہوا ہے کرنال کے منک کے اندر گاؤں بلا جہاں کا یوک رہنے والا تھا اور تقریباً بائیس سے تئیس سال اس کی عمر ہے اور اس نہر کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے جام لگایا جاتا ہے تاکہ پانی کا جو بہاو ہے لیول ہے وہ کم کیا جا سکے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا وقت جرور لگتا ہے اگر پیچھے سے بھی پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو وہ پانی کا لیول کم ہونے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا سامعہ لگتا ہے اس لئے کوشش کی جا رہی ہے گوتا خور پرگٹ سنگھ اور تمام باقی جو گرامین ہیں ان کے سیوگ سے کی جلد سے جلد جو پانی ہے وہ بھی اس کا لیول بھی کم ہو اور موجی رام کے بارے میں کوئی جانکاری مل سکے اور